آپ کو استقبال ہے ہمارے چینل شامائے اردو ہنڈی میں آج ہم کریں گے این آئی او ایس کلاس ٹویل جغرافیہ تین سو سولہ کا سبق نمبر سترہ اور اس کے نوٹس مونسون کی تاریخ بیان کریں پہلا سوال ہے کہ مونسون کسے کہتے ہیں بہت آسان سا جواب ہے اس کے اشنکٹنیوی ہواوں کو کہ اس نظام کو مونسون کہتے ہیں جو وہ ہوا ہے ہوتی اس نظام کو جو وہ گرمیوں اور شردیوں میں اپنی سمت کو مکمل طور پر تبدیل کر دیتا جو گرمی اور شردیوں میں اپنی سمت کو جا کر دیتا ہے مکمل طور پر تبدیل کر دیتا ہے بدل دیتا ہے اسی بام جو ہے بول سے ہے ٹھیک ہے اکشنگی ہوا جو پورے طور پر جو ہے سمت کو مطلب گرمی اور شردیوں میں اپنی سمت کو مکمل طور پر جا مطلب جب وہ ہوا چلتی ہے گرمیوں کے لیے تو گرم ہو جاتا ہے موسم اور جب ہوا چلتی ہے ٹھنڈا کے لیے تو ٹھنڈا کر دیتا ہے دوسرا سوال ہے کہ جنوب مغربی مونسون اور شمالی مغربی مونسون میں پرک کی اضافت کریں جنوب کا ہوتا ہے اس میں کیا پرک ہے اور جو شمال کا جنوب مغربی مونسون جو ہے یعنی east اور west کی بات ہو رہی ہے جنوب مغربی مونسون کا وقت جون سے ستم بڑھا گئے جنوب یہ ہوایں بارش کا سبب بڑھیں اور یہ جو ہوایں بارش کا سبب بڑھیں یہ نمی سمندری سے خشکی تک لے جاتی ہے اور یہ نمی سمندر سے خشکی تک لے جاتی ہے اور شمالی مغربی مونسون جو ہوتا ہے وہ دسمبر سے شمالی مشہی مونسون کا وقت فروری تک رہتا ہے یہ سرد اور خشک نہیں ہے کیونکہ خشک سے سمندر میں منتقل ہوتا ہے خشکی سے جا ہوتا ہے سمندر میں منتقل ہوتا ہے سمندر میں منتقل ہوتا ہے سمندر میں منتقل ہوتا ہے اس کے بعد بھائے اگلا سوال ہے سوال نمبر آپ کا جو ہے تین ہندوستان میں بارش کی غیر مسابی تقسیم کی اضافت ہوئے ہیں غیر مسابی تقسیم یہی کہ ہندوستان جو ہے اس میں غیر مسابی تقسیم بارش کہیں جو ہے بہت زیادہ ہے وہ کہیں بہت کم ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کیا وجوات ہو سکتی ہیں جو اس طرح سے جو ہے یہاں پہ ہے تو ہندوستان میں بارش کی غیر مسابی تقسیم جو ہے وہ کیوں ہیں اس کے بارے میں ہی ہم اس میں پڑے ہیں بہت دیان ساتھ کو جو ہے تو بہت بارش کی غیر مسابی تقسیم کیوں مطلب کہیں کم کہیں زیادہ ہندوستان میں سالانہ اور ستن بارش کی تفہیم یعنی علاقائی تغیرات کافی واضح ہیں تو علاقائی تغیرات میں کیا ہے کافی واضح ہیں کافی لوگوں کو بتا ہے جمع کشمیر کے شمالی مشرقی حصے اور راجستان کے انتہائی مغربی حصوں میں بارش دو سو سنٹی میٹر سے کم دوسری طرف مغربی ساحلی میدان اور شمالی مشرقی اندوستان کے زیری ہمالیہ علاقوں کے ساتھ شلونگ ستے پر مرفہ پر دو سو سنٹی میٹر حاصل کرتے ہیں تو ان جگہ پر جو ہے بارش ہوتی ہے اور اس طرح سے ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ پورا لکھ دیا ہے اگلا سوال ہے سوال اگلا امپورنٹ ہے کہ ہندوستان میں مونسون کی خصوصیات جانتے ہیں ہندوستان میں مونسون کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتانے ہیں مونسون کی بارش عام طور پر جون کے پہلے ہفتے میں ہندوستان کے ساحل تک پہتے ہیں مونسون کی جو ہوای ہوتی ہیں وہ عام طور پر جون کے پہلے ہفتے میں ہندوستان کے جو ساہلی علاقے ہیں ان تک پہنچتے ہیں لیکن ان کی آمد اور واقسی کا وقت یقینی ہے لیکن ان کی آمد کا وقت اور واقسی کا وقت یقینی نہیں ہے برسات کے موسم میں خوشک سالی کے ادوار بھی ہوتی ہیں برسات کا موسم جو ہوتا ہے اس میں خوشک سالی کے کیا ہوتے ہیں بعض اوقات یہ ہوا ہے بعض علاقوں سے گزرتی ہیں اور بارش کا سبب بنت بعض اوقات ہی ہوتا ہے کہ بارش یا ہوای جو ہیں بعض علاقوں سے گزرتے ہیں اور بارش کا کیا بنتی ہیں سبب بن جاتی ہیں یہ ہندوستان میں مانفون کی خصوصیات ہیں اگلا سوال ہے اس کا سوال نمبر پاچ ایل نیوم کیا ہے اور یہ آپ کو ہوا کو کیسے متاثر کرتے ہیں ایل نیوم ایل نیوم ہندوستان میں موسمی حالات بھی ایل نیوم سے متاثر ہوتے ہیں ایل نیوم کی تنگ گرم سمندری دھارے جو کبھی کبھی دسمبر کے مہینے میں جنوبی امریکہ کے پیروں کے ساحل پر ظاہر ہوتے ہیں اور جنوبی امریکہ کے پیروں پر ظاہر ہوتی ہیں دسمبر کے مہینے اور یہ جو ہے کیا کرتے ہیں دنیا کے بڑے علاقوں پر سہلاب اور خوش کی سالی کا ذمہ دار ہو تو یہ اس کے اندر سا پانچی پوشن تھے سبق نمبر سترہ کے اندر امید ہے کہ سبق نمبر سترہ پسند آیا ہے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں نوٹس چاہیے تو آپ ہم سے گونٹیک کر سکتے ہیں ہمارا نمبر اسکرپشن میں بھی ہے اور بتا بھی دیکھا ہوں نمبر اسکرپشن میں بھی ہے